بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل اسلام کارڈز و اکرام صدقہ جاریہ کے فائدے ایک ہوتا ہے صدقہ اور ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ صدقہ یعنی کہ جب آپ کسی کی کچھ مالی مدد کرتے ہیں تو آپ کو اس کا عجر و سواف مل جاتا ہے اور اس صدقے کے جو فوائد و فضائل ہیں وہ آپ کو حاصل ہو جاتے ہیں لیکن صدقہ جاریہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو صدقہ بھی مانا جاتا ہے اور اس کا فیض اور اس کا عجر انسان کے لئے جاری رہتا ہے حتی کہ انسان قبر میں چلا جاتا ہے اور مر جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کا سواف انسان کو ملتا رہتا ہے تو آج آپ کی خدمت میں میں ایسے کام ذکر کروں گی کہ جن کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے تاکہ آپ بھی ان کاموں میں اپنا حصہ لیں اور آپ کو بھی ایک جاری سواف حاصل ہو سکے جو انشاءاللہ تعالی آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا چلیں اب جان لیتے ہیں وہ کام جو کہ صدقہ جاریہ کہلاتے ہیں صدقہ جاریہ وہ ہے جو آدمی کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے مثلا کسی جھگہ پانے کی قلت تھی وہاں کون خدوا دیا یا مسافروں کے لئے مسافر کھانا بنوا دیا کوئی مسجد بنوا دی یا مسجد میں حصہ ڈال دیا کوئی دینی مدرسہ بنا دیا یا کسی دینی مدرسے میں پہنے والوں کو کتابیں لے کر دے دی یا کسی مدرسے یا ملت میں قرآن کریم کے ان اس کے حدیعہ کر دیا یا کسی کو علم نا کے سکھا دیا یعنی ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں اس سے مراد وہ علم ہے جو لوگوں کے لئے خیر و بھلائی کا سبب بن سکتا ہو یا کوئی درک لگوا دیا کیونکہ درک جو ہے وہ تفتی ہوئی دھوپ میں سائے کا کام دیتا ہے جانوروں کو بھی انسانوں کو بھی اور اس پر فل بھی لگتے ہیں جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا اپنے پیچھے نے ایک اولاد چھوڑ دی جو اس کی وفات کے بعد اس کے لئے دعائے مقبرت اور رحمت کرتے ہیں تو یہیں صدقہ جارے کی چند مثالیں جن پر آپ عمل کر کے اپنے لئے ثواب جاری کروا سکتے ہیں اور صدقہ کرنے کے بہت سے فوائد اور فضائد انسان کو حاصل ہوتی ہیں جن میں سے دس میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتی ہوں کہ جو کہ حدیث میں موجود ہیں نمبر ایک آفات اور مصیبتوں کے لئے ڈھال ہیں یعنی انسان سے آفتوں کو اور مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے دوسرا فائدہ عزت کی حفاظت کرتا ہے یعنی صدقہ دینے سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے تیسرا فائدہ ہر قسم کے بیماری کا شافی علاج ہے یعنی بیماریاں دور ہوتی ہیں چوتھا فائدہ مال میں زیادتی اور برکت کرتا ہے یعنی صدقہ جو انسان بھی عدا کرتا ہے تو صدقہ عدا کرنے سے اس کے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے پانچمہ فائدہ فرشتوں کا مال میں قصد کے لئے دعا گو ہو جانا ہے جو انسان بھی صدقہ عدا کرتا ہے تو فرشتے اس کی مال میں زیادتی کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے چھتا فائدہ دل کی سکتی کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے یعنی جو انسان بھی صدقہ عدا کرتا ہے تو اس کا فتر جیسا سکھ دل بھی نرم ہو جاتا ہے ساتمہ فائدہ اللہ جللہ شانہو کا غصہ تھنڈا کرنے کا سبب ہے جب انسان سکھ آدھا کرتا ہے تو اگر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے نواز ہے اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اس سے دور ہو جائے گا آٹمہ فائدہ بری موز سے حفاظت کرتا ہے نوہ فائدہ عذابِ قبر اور جہنم سے حفاظت کرتا ہے دس ماہ فائدہ قیامت کی آگ برساتی گرمی میں تھنڈا سایا کرتا ہے یعنی جو انسان بھی قیامت کی ہلناکیوں سے اور اس دن کے عذاب سے بچنا چاہتا ہو تو وہ صدقہ ادا کیا کریں اگر آپ نفلی صدقہ دیں یا صدقہ جاریہ کے کسی قسم پر عمل کریں یا کوئی مالی صدقہ دیں کسی کی مدد کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ دس فائدے حاصل ہو سکتے ہیں صدقہ دیتے ہوئے اس بات کا بھی خیال کریں کہ ریاکاری سے بچیں دکھلاوے سے بچیں اور جس کو صدقہ دے رہے ہیں اس کو صدقہ دے کر اس پر احسان نہ جدھائیں کیونکہ جو انسان بھی دکھلاوے کے لئے صدقہ دیتا ہے یا کسی کو تکلیف دے کر یا کسی پر احسان جدھلا کر صدقہ دیتا ہے تو اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا لہٰذا صدقہ دیتے ہوئے اپنی نیت بھی درست رکھیں اور اپنا عمل بھی جب آپ اس طرح صدقہ دیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے فوائد اور فضائل آپ کو حاصل ہو جائیں گے اور کوشش یہ کریں کہ صدقہ دیتا پر بھی عمل کرنے کی کوشش کر تاکہ اس کا ثواب آپ کے لئے جاری ہو جائے امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کے لائک کیجئے کومنٹ میں اپنی رائے لازمی جنجے اگر آپ چینل پر نہیں ہوتا اس کو سبکرائب کر لیجئے شکریہ